تشدد کی دھمکیوں کے باوجود 6 کروڑ سے زیادہ پاکستانوں نے ووٹ ڈالا انتخابات کا انقاد بڑی حد تک مسابقتی اور منظم تھا پاکستان کے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کا عظم رکھتے ہیں امریکی اسسسٹنٹ سیکیٹری آف سٹیٹ ڈاللڈ لو کا بیان کہا پاکستان میں دوزار چوبیس کے انتخابی نتائج کی تعلیف میں کچھ بے ذابتگیوں کو نوٹ کیا گیا انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات یا دھوکہ دہی کے دعوے کے مکمل چھانبین ہونی چاہیے پاکستان کے انتخابات سے قبل تشدد کے واقعات پر خصوصاً تشویش رہی انتخابات سے پہلے پولیس، سیاست دانوں اور سیاسی اجتماعات پر دہشتگرد حملے ہوئے کئی صحافیوں خصوصاً خواتین صحافیوں کو پارٹی سپورٹرز نے حراسہ کیا عالمی الیکشن مبصر تنظیم نے کہا کہ انہیں ملک کے تقریباً آدھے حلقوں میں ووٹ گنتی کے اوبزرویشن سے روکا گیا ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود الیکشن والے دن موبائل فون ڈیٹا سرویس بند کی گئی ڈانلڈ لو آج امریکی کانگریس پینل کے سامنے پیش ہوں گیا روس اور پاکستانی انتقابات میں موازنے کے سوال پر امریکی میکمہ کارچہ کے نائب ترجمات ویداد پٹیل کا سخت رد عمل کہا میں دونوں جمہوری عمل کا موازنہ کرنے پر ایشو اٹھاؤں گا پاکستان کا میڈیا قدر مضبوط ہے جو اختلافی خیالات اور آرہ کے لیے کھلا ہے روس میں اختلافی آوازوں کو دبانے اور خاموش کرنے کا واضح ریکارڈ موجود ہے ترجمان نے کہا کہ ان ممالک کے لوگوں کے پاس انتقاب اور معلومات تک رسائی ہونی چاہیے جو فیصلہ کرنے میں مدد کریں یہ بھی کہا کہ افغانستان کو دہشتگردی کی محفوظ پناہ گا بنتا نہیں دیکھنا چاہتے پاکستانی شراکتداروں کے ساتھ انصداد دہشتگردی کے تعاون کی باقائدگی سے بات ہوتی ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات مکمل مصبت پیششفت آئی ایم ایف اور پاکستان کی جانب سے علامی آج جاری کیا جائے گا سٹینڈ بائی انیجمنٹ کی تحت پاکستان کو ایک آشاریہ ایک ارب ڈالرز کی آخی قسط ملے گی موجودہ پروگرام کی تقمیل کے بعد پاکستان آئی ایم ایف سے چار سال کے نئے پروگرام کا بھی خواہش مند جس میں قرض کی مالیت ساڑھے ساتھ ارب ڈالرز سے آٹھ ارب ڈالرز تک ہو سکتی ہے دوسری جانے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی صفیر ڈاللڈ ڈروم کی ملاقع وزیر خزانہ نے امریکی صفیر کو آئی ایم ایف کے ساتھ باتچیت میں پیششفت سے آگاہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ موجودہ سٹینڈ بائی انیجمنٹ کی تقمیل پر امریکی حمایت کا بھی تذکرہ ذرائع کے مطابق پاکستان میں معاشی صلحات سے متعلقہ حداف کے لیے امریکی تعاون کا بھی جائز ہے پاکستان نے ایم ایف حقام سے سب سے طویل اور بڑے نئے کرس پروگرام کے ابتدائی خد و خال پر تبادلہ خیال شروع کر دیا پاکستان اور ایم ایف کے درمیان مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی فیڈرل بورڈ آف ریوینی نے نئے کرس پروگرام کے لیے ریوینی پلان تیار کر لیا ذرائع کے مطابق جون میں نئے بجٹ کے ساتھ اہم ترین ٹیکس اقدامات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جون میں پائننس بل کے ذریعے نو لاکھ دکانداروں کو فکس ٹیکس میں لانے کی پلاننگ کر لی گئی ہے پہلے مرحلے میں اسلام آباد چاروں صوبائی دارن و حکومت کے دکانداروں کو سکیم دی جائے گی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اخراجات کے لیے بھی نئے طریقہ بنایا جائے گا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اخراجات اور وفاق اور صوبے مل کر برداشت کریں گے سلاب سے متاثرہ ازلا کی تعمیریں نو وفاق اور صوبے مل کر کریں گے آئندہ بجٹ میں صوبوں سے مل کر ریال اسٹیٹ زراد کو ٹیکس نیٹ ملانے کی اقدامات ہوں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے چین کے سفیر کی ملاقات اقتصادی تعاون اور باہمی تعلقات پر بات چی وزیر خزانہ کا سیف ڈپوزٹ رول اور رول اوور کرنے پر چین کا شکریہ کہا کہ رول اوور اور کمرشل قرض سے پاکستان کی معیشت میں استحکام آیا پاکستان کی ترقی اور معاشی بحالی کے لیے سی پیک بہت اہم ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی اور حکومتی میڈیا سٹریٹیجی پر اجلاس قومی وقار مفادات کے منافع شرنگیز مہم کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ علامیہ کے مطابق شہدہ وطن سے متعلق ایک جماعت سے وابستہ اناثر کی منفی مہم کی مضامت وزیراعظم نے ہدایت کی کہ وفاق چاروں صوبوں سے پارٹی اور حکومتی موقف کی ترجمانی کے لیے ترجمان مقرر کیے جائیں بیانیے کی تشکیل جالی اور گمراکن پروپیگینڈا کے فوری تدارک کا طریقہ کار تیار کرنے کی بھی ہدایت وزیراعظم نے کہا کہ شرنگیز پروپیگینڈا کا تدارک جامعہ حکمت عملی سے کیا جائے اس وقت میڈیا کے محاصل پر حکومت نہیں ریاست پاکستان پر یلغار جاری ہے شہدہ پاکستان کے وقار اور ان کے ورسہ کے جذبات کا احترام دی نہیں کیا جا رہا یہ قابل مضامت اور ناقابل برداشت ہے وزیراعظم نے کہا کہ شہید لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور شہید کیپٹن احمد بدر کے گھرامت اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا کہا کہ شہدہ ہمارا فخر ہے شہدہ کی ملک و قوم کے لئے قربانیاں رائے گا نہیں جائیں کراچی میں آسے گرمی کی شدت میں کمی کا امکان میکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خوش تاہم شام اور رات میں مطلع جزوی عبرالوت رہے گا گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختون ہاں میں کہی کہی ہلکی بارش کا امکان ہے یہاں پہ نہ آپ کو پروٹ آویلیبل ہے نہ آپ کو کوئی ایسی چیز آویلیبل ہے کہ آپ سستہ لے لو اور جو بھی چیز آپ لوگے وہ میاری چیز نہیں ہوگا ان کے فاس پریزر نہیں ہے اب یہ گوشت پڑے ہوئے بتانے کل کے یا کب انہیں زبا کیا ہے رمضان المبارکہ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد کوئٹہ میں بھی زلی انتظامیہ جاگ گئی جوائنٹ روڈ پر ایک رمضان سستہ بازار قائم کر دیا رمضان سستہ بازار کے چند سٹالز پر آٹھا چینی گوشت سمیت دیگر سامان دستیاب نگر گہہ خریداری کیے بغیری واپس لوٹ جاتے ہیں میاری اور سستی اشیاء کے فرہامی کا مطالبہ جنوبی حضیرستان میں کے پی حکومت کے اعلان کے باوجود اب تک شہریوں کے سہولت کے لیے کوئی سستہ بازار نہیں لگایا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر استدارت کابینہ کا اجلاس آج صبح گیارہ بجے ہوگا کابینہ اجلاس میں تین نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش ہوگا وفاقی حکومت کے اداروں کی امور سے متعلق عرض تجارت کے سمبی پیش ہوگی ڈاکٹر شیری مزاری کی کرفتاری سے متعلق انکوائری کمیشن کی ریپورٹ پیش ہوگی وزاعت داخلہ کی جانب سے کابینہ میں ریپورٹ پیش کی جائے گی نواز شریف کے بیٹے حسین نواز اور حسین نواز تینوں ناب ریفرنسز میں بری احتساب عدالت نے فیصلہ سنا دیا حسین نواز اور حسین نواز نے ایون فیل الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنسز میں بریت کی درخواست کی تھی دوران سماعت وکیل صفائی کا کہنا تھا کہ حسین اور حسین نواز کی خلاف کیس چلانا عدالتی وقت کا زیاہ ہے اسلام آباد آئی کورٹ نے مریم نواز اور نواز شریف کو کیس سے بری کر دیا تھا ناب وکلا نے کہا ہے کہ حسین اور حسین نواز کے کیسز میں مرکزی ملزمان بری ہو چکے ہیں مریم نواز کی بریت کے خلاف ناب نے اپیل دائر نہیں کی تھی بانی پی ٹی آئی کی خلاف سائفر کیس نہ ہارڈ کورٹ ٹرمینل کیس ہے اور نہ وائٹ کالر پرائم یہ اپنی نواز کا الگ کیس ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکز سائفر کیس میں سزاؤ کی خلاف عمران خان اور شام محمود قریشی کے درخواست پر سمات چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا بے چینی تھی جو رات نو بجے بھی ٹرائل ہو رہا تھا شام کو ٹرائل کی کیا حیثیت ہوں گی حق کے جرا قتم ہو جائے تو آپ کی حق کلفی ہوتی ہے کہ اس کے سمات آج پھیر ہوگی نو مئی کے واقعات سے متعلق کیس میں عدالت میں پیش نہ ہونے پر وزیرالہ خیبر پختونکا علی امین گنڈا پور کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری راول پنڈی کی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے دو اپریل کو پیش کرنے کا حکم دے دیا وزیرالہ کے پی علی امین گنڈا پور سماتوں میں پیش نہیں ہو رہے تھے عدالت مراد سعید شیری مزاری شہباز گل شبلی فراس کرنے لٹائر شبی راوان مسر جمشے چیمہ سات جمیل عباسی کے بھی ناقابل زمانت وارن جاری کیا تحریک انصاف کی پارٹی رہنماؤ کے وارن گرفتاری کی مضمت درجمان پی ٹی آئی نے وزیرالہ خیبر پختونخواہ کے وارن گرفتاری کو سوبے کی عوام کی توہین قرار دے دیا کہا اگر خیبر پختونخواہ سے وزیراعظم یا وزیراعلا پنجاب کے وارن گرفتاری جاری ہوئے تو وفاق اسے کیسے دیکھے گا ایسے شرمناک اقدامات سے قومی وعدت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے ہرنائی کی کوئلہ کان میں پھسے کانکنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری مزید دو کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئیں چیف مائنر انسپیکٹر کے مطابق ہرنائی کول مائنز حادثے میں جہاں باہ کانکنوں کی تعداد چار ہو گئی کان میں پھسے دیگر چھے کانکنوں کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں اس سے قبل آٹھ کانکنوں کو ہرنائی کول مائنز سے زندہ نکالا جا چکا ہے ہرنائی کے علاقے زرد آلو کی کوئلہ کان میں گیز بھرنے سے دھماکے سے دس کانکن پھس گئے تھے جنہیں نکالنے کے لیے جاننے والے آٹھ مزید کانکن بھی پھس گئے تھے وزیرالہ بلوچستان کا نوٹس ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت ریپورٹ طلب جب یہ بارش ہوا تو نیچے سمندر درمیان میں یہ سیپٹک ٹینک کا پانی اور اس کے بعد بارش کا پانی گوادر میں توفانی بارشوں کو تین ہفتے سے زائد ہو گئے مگر شہر کے کئی علاقوں سے اب تک پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی ٹی ٹی سی کالونی سمیت کئی دیگر علاقے شامل انتظامیہ کے جانب سے سلاف متاثرین میں امدادی سامان کی تقسیم بھی بے نظمی کا شکار اصل حقدار امداد سے محروم قراجی کے علاقے نورت ناظم آباد میں موبائینا پولس مقابلہ ایک ملزم حلا کے گرفتار اسلحہ موبائل فون اور موٹر سائیکل برامت بن قاسم ٹاؤن میں ڈکیتی مضاہمت پر فائرنگ سے دو افراد زخمی شاہ فیصل میں گارڈ کی فائرنگ سے موبائینا ڈاکوز زخمی ہو گیا پارا شینار کے علاقے اس بن قیل وانڈا میں گھر سے لاش ملنے پر بینک ملازم گرفتار پولس کے مطابق محمد ابراہیم ستاون لاکھ روپے بینک میں جمع کرنے گیا تھا بینک ملازم زکاة فارم بنانے کی بہانے ابراہیم کو اپنے گھر لے آیا ملزم نے رقم اپنے اکاؤن میں جمع کر آ کر ابراہیم کو گولی مار کر قتل کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس موسین اختر کیانی نے نماز دیئے ہیں کہ ایک معاملے پر مل بھر میں مقدمات درج کرانے کے ایشو کو ہمیشہ کیلئے حل کریں گے جتنے بھی مقدمات ہو ٹرائل ایک ہونا ہے اور سزا بھی ایک کیس میں ہی ہو سکتی ہے عدالت نے سوال اٹھائے کہ جس جگہ سے وی لاغ اپلوڈ ہو جرم اس جگہ کا تصور ہوگا یا مدعی جہاں چاہے مقدمہ درج کروا سکے گا صحافیوں سے مطالق مقدمہ مدالت نے کہا ہے کہ عدالتی معاونین مقرر کر کے کچھ سوالات فریم کیے جائیں گے کیس کی سماعہ 24 اپریل تک ملتوی کر دی گئی بلوچستان کابینہ چار اپریل تک تشکیل پا جائے گی وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بکٹی کہتے ہیں کابینہ سے مطالق اتحادی جماعتوں سے باعث مارچ کو میٹنگ ہوگی کابینہ کی تشکیل پر اتحادیوں میں کوئی اختلاف نہیں بلوچستان کابینہ چودہ وزرار پانچ مشیروں پر مشتمل ہوگی کسی معاون اور کارڈینیٹر کو کابینہ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا بلوچستان میں میک پر صحت اچھی طرح ڈیلیور نہیں کر سکا سلاب بحالی ملصوبے کے لیے آٹھ ماہ سے پروجیکٹ ڈائریکٹر نہیں لگایا جا سکا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایک سال میں آئی ٹی سٹی کے دونوں ٹاورز مکمل کرنے کی ہدایت پنجاب کابینہ نے پاکستان کا سب سے بڑا آئی ٹی سٹی بنانے کے لیے آرازی منتقل کرنے کی منظوری دے دی وزیر اعلیٰ کی طالب علموں کے لیے بیس ہزار الیکٹرک بائیکس کے پروجیکٹ کی بھی منظوری الیکٹرک بائیکس کی ڈائون پیمنٹ پچس ہزار اور مہانہ قسط پانچ ہزار روپے سے کم ہوگی امتحانات میں نمائع کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کو بائیکس دینے کے لیے الگ سکیم لانے کا بھی فیصل لائبریری کے حالات آپ خود دیکھ رہے ہیں کتنی امانہ خستہ لگی پڑی ہے کتابیں دیکھ رہے ہیں یا دیمک لگی بہت پرانی ہو گئی برسات میں بہت برا حل ہو گیا ہے اس لائبریری کی بہت بڑی بدقسمت ہی ہے کہ ابھی تک اس کو کوئی ایسی گرانم ہویا نہیں ہوئی جو اس کے ترقیاتی منصوبوں کو بروے کار لائیا جا سکی سکر کی جنرل لائبریری کی اسی ہزار تاریخی کتب پر مشتمل عالمی علمی خزانہ پپوندی اور دیمک کی نظر ہونے لگا گزرشتہ برسات میں لائبریری کی امارت خستہالی کا شکار ہوئی فنڈز کی کمی کے باعث جنرل لائبریری کے لیے کتابوں کی آخری خریداری دوہزار چھے میں کی گئی تھی جبکہ تمام اخبارات بھی بند ہو چکے ہیں ملازمین کی کمی کی وجہ سے لائبریری کی نایاب کتب دھول مٹی اور جالوں میں اٹی نظر آتی ہے اسرائیلی فوج کل شفہ سپتال کا محاصرہ جاری دو روز میں غزہ پولس کے سہر برا میجر جنرل فائق المبوح سمیت نوے فلسینی شہید القسام برگیٹس کا ساتھ اسرائیلی گاڑیوں کو رشانہ بنانے اور کئی اسرائیلی فوجی حلاق کرنے کا دعویہ اسرائیل کے جبالیا کیمپ اور رفاہ میں بھی حملے شہدہ کی مجموعی تعداد بتیس ہزار کے قریب جا پہنچی اسرائیل اور رفاہ میں زمینی آپریشن پر امریکی سیدر بائیڈن کے تحفظات کو بھی خاطر میں نہ لائیا اسرائیلی وزیر آزن میتن یاہو کا کہنا ہے کہ امریکی سیدر پر واضح کر دیا ہے کہ ہماس کو تباہ کرنے کے لیے رفاہ میں زمینی آپریشن کے سوا کوئی راستہ نہیں قطر میں غزہ جنگ بندی مذاکرات کا دوبارہ آغاز اسرائیلی خفی ایجنسی موساد کے سربراہ کے قطری اور مصری حکام سے ملاقات قطر کا کہنے کے تقنیقی باتچیت جاری ہے رفاہ میں اسرائیلی آپریشن باتچیت پر منفی اثر ڈالے پہلا نیوکلئر انرجی سربراہ اجلاس جمعیرات کو برسلز میں ہوگا پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ اصحاق دار کریں گے اجلاس میں شرکت کے لیے اصحاق دار لندن سے برسلز جائیں گے وزیر خارجہ کا حدہ سنبھالنے کے بعد اصحاق دار کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کی سی پیک پر مصبت ریمارکس پر چین کا خیر وقت دم ترجمان چینی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان چین کی درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے تعاون بڑھنے سے پاچی نوام تک سی پیک کے سمرات پہنچ سکیں گے برطانیہ میں رمضان المبارک کے دوران اس سال بھی مسلم گھروں میں قیمتی زیورات کی چوری کی وارداتیں بڑھ گئیں ڈاکو نے سہر اور افتار کیلئے مساجد کا رکھ کرنے والے شہریوں کے گھروں کا صفایہ کرنا شروع کر دیا مسلم شہری لاکھوں پاؤن مالیت کی قیمتی جولری سے محروم کر دیے گئے فیفا وارڈ کپ دوہزار چھبیس کالی فائرز راؤنڈ ٹو کے لیے اردن کی فوٹبال ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی پاکستان اور اردن کے درمیان ایک اس مارچ کو اسلام آباد کے جنہ فوٹبال سٹیڈیم میں میچ ہوگا سی ڈی اے نے اسلام آباد کا سیاحتی لوگو جاری کر دیا سنگلاسز کیپ اور رمال پہنے تیندوہ مارگو اب اسلام آباد کی پہچان ہوگا مارگو کا لفظ مارگلہ پہاڑی سے اخص کیا گیا یہ لوگو اسلام آباد کے نمائے مقامات پر آویزہ کیا جائے پانچ مرتبہ ایشین سکوز شیمپینشپ جیتنے والے پاکستان کے دانش اطلس خان کو قومت کی جانت سے تمقہ امتیاز کے لیے نامزد کر دیا گیا اطلس خان کا کہنا ہے کہ ان کی خواہش ہے وہ 23 مارچ کو یہ ازا صدر پاکستان آصف علی زرداری سے وصول کرے پاک آرمی اور فرنٹیئر کور نورت کی کوششوں سے انگریز دور میں لنڈی کوٹل میں تعمیر خیبر رائفل میس میں ایک عظیم و شان میوزیم قائم کر دیا گیا میوزیم میں ہزاروں سال قدیم نوادرات اور درہ خیبر کی تاریخ محفوظ کی گئی ہے کوئٹا میں افتار کے بعد دستر خان پر بلوچی سچی ہو تو کیا ہی بات ہے کوئٹا والے کہتے ہیں افتار پارٹی ہو یا دوستوں کی دعوت دستر خان پر سجی نہ ہو تو مزا نہیں آتا بکرے کی سجی ڈھائی ہزار اور مرگی کی سجی پندرہ سو روپے تک مل جاتی ہے اور دلوں کو چھو لینے والی مدھور آواز الکا یاگنک آج اپنی اٹھاونویں سالگیرہ منا رہی ہیں الکا نے بولی ووڈ کی انگینت فلموں میں اپنی آواز کا جادو جگایا موسیقی